حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ آج کل بہت چرچہ ہو رہی ہے تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم حمود الرحمن کمیشن میں جنرلوں کے بارے میں کیے گئے انکشافات پر بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جسٹس حمود الرحمن کمیشن نے مشرقی پاکستان کے ٹوٹنے کی کیا وجوہات بیان کی ہے جنرل نیازی معاذ جنگ پر سعیدہ بخاری کے سینوریٹا ہوم میں کیوں جاتے تھے جنرل نیازی جنگ کرنے کے بجائے مشرقی پاکستان میں پان کیوں سمگل کرتے تھے پاک فوج نے مشرقی پاکستان میں بینک سے ایک کروڑ پہنتیس لاکھ روپے کیوں چھرائے پاکستانی فوج کے افسر بنگالیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے ریپورٹ میں جنرل نیازی جنرل یہیہ خان میجر جنرل میٹا خان اور دیگر افسروں کے لیے کیا سزائی تجویز کی گئی اور ان پر عمل در عمل کیوں نہ ہو سکا وہ ایک فوجی افسر کون تھا جس کی جرت اور امانت داری کی کل کر کمیشن نے تعریف کی آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہیں کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں یہ ایک چیریٹی چینل ہے آپ کے ایک سبسکرائب اور ایک ویو سے آنے والے وقت میں کسی کے گھر کا چولہ جل سکتا ہے ویوز زیادہ آتے ہیں لیکن لوگ کنجوسی کرتے ہیں تو میروانی کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں یہ بلکل فری ہے تو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پاکستان تاریخ کے سیاہ دور کی کہانی دوستو مجرد کی پاکستان کے ٹوٹنے کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں کمیشن کے مندر جزیل وجوہات میں سے پہلے نمبر پہے کمیشن نے پاکستان کے ٹوٹنے کی وجوہات یوں بیان کی کہ اب ہم انیس سو اکتر کی جنگ میں اپنی شکست کے اخلاقی اسباب کا جائزہ لیں ایسا کرنا اس لیے ضرور ہے کہ کمیشن کے روبرو معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے گواہوں نے جن میں آلہ اور ذمہ دار فوجی افسران اہلکار بھی شامل تھے کہا کہ مارشللہ سے پیدا ہونے والی بددوانیوں شراب اور عورتوں کے حوص اور جائدادوں اور مکانات کے لالچ کی وجہ سے آلہ فوجی افسروں میں جنگ لڑنے کی خواہش ہی ختم ہو گئی تھی نہ صرف یہ بلکہ ان چیزوں سے ان کی پیشاورانہ اہلیت بھی متاثر ہو گئی تھی کمیشن پیش کی گئی شہادتوں کے تجزیہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ آلہ فوجی افسروں میں اخلاقی زوال کا آغاز انیس سو اٹھان میں مارشللہ لگنے سے شروع ہوا جنرل یہیہ نے انیس سو انہتر میں دوسرا مارشللہ لگایا تو اخلاقی زوال میں مزید شدت پیدا ہو گئی نمبر دو حمود رحمان کمیشن کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ مجرگی پاکستان میں فوج نے آپریشن شروع کیا تو نہ صرف یہ کہ مناسب لاجسٹک موجود نہ تھی بلکہ فوج کے لیے کانے پینے کی چیزوں میں بھی کمی ہو گئی تھی جنرل نیازی نے جنرل ٹکا خان سے چارٹ لیتے ہوئے کہا میں سن رہا ہوں کہ راشن کی کمی ہو گئی ہے کیا ملک میں گائے اور بکریاں موجود نہیں یہ دشمن کی سرزمین ہے جو تمہیں چاہیے چین لو ہم برما میں بھی یہی کرتے تھے جنرل نیازی کے خلاف ایک گواہی یہ بھی آئی کہ جب وہ جی او سی سیالکورٹ تھے تو مارشل اللہ کیسز میں رشوت لیا کرتے تھے ان کے خلاف ایک گواہی یہ آئی کہ وہ لاہور کے مارشل اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے اور ان کے میسیس سیدہ بخاری نام کی خاتون سے قریبی تعلقات تھے اور یہ عورت سینوریٹا ہوم کے نام سے جسم فروشی کارڈا چلاتی تھی اس کے بعد یہ عورت جنرل نیازی کی طرف سے رشوت بھی اصول کرتی تھی اور مختلف لوگوں کے کام بھی کراتی تھی جنرل نیازی جب سیالکورٹ میں تھے تو وہاں ان کا تعلق شامینی فردوس نام کی عورت کے ساتھ ہوا یہ عورت بھی جسم فروشی کے کاروبار سے منسلک تھی جنرل نیازی کی یہ شہرت ان کے ساتھ مشرقی پاکستان پہنچی جنرل نیازی مشرقی پاکستان پہنچ کرپان کی سمگلنگ میں ملوث ہو گئے لیفٹیننٹ کرنل عزیز نے جو مقدمے میں دو سو چیتر میں گواہ تھے یہ تک کہہ دیا کہ عام فوجی کہتے تھے کہ جب یہ سب کچھ خود کرتا ہے تو ہمیں کچھ کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے جنرل راو فرمان علی نے کمیشن کو بتایا کہ جنرل نیازی مجھ سے ناراض ہوئے تو اس لیے کہ میں نے پان کے کاروبار میں ان کی مدد نہیں کی کئی اعلیٰ افسر اہل کارو نے بتایا کہ مشرقی پاکستان میں گڑھ بڑ کے دوران فوجی افسروں نے مشرقی پاکستان کے علاقے سراج گنج میں واقعہ نیشنل بینک سے ایک کروڑ پہ انتیس لاکھ روپے لوٹ لئے نمبر تین حمود رحمان کمیشن میں ان مظالم کا بھی جائزہ لیا گیا ہے جن کا مظاہرہ عوامی لیگ کے غنڈوں نے کیا حمود رحمان کمیشن ریپورٹ کے مطابق جنرل یحیان نے نو منتقہ اسمبلی کے اجلاس کی منسوخی کا اعلان کیا تو مشرقی پاکستان یکم مارچ انیس سو اکتر سے تین مارچ انیس سو اکتر کے درمیان مکمل طور پر عوامی لیگ کے ہاتھ میں چلا گیا اس دوران عوامی لیگ کے غنڈوں نے پاکستان پرستوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا اور خواتین کی اسمتوں کو فامال کیا کمیشن کے مطابق معروف صاحبی قدگدین عزیز نے اپنی تنظیف بلڈ انٹیرز میں دعویٰ کیا ہے کہ عوامی لیگ کے غنڈوں نے ایک لاکھ سے پانچ لاکھ تک کے لوگوں کو شہید کیا نمبر چار حمود الرحمان کمیشن نے اس عمر کا بھی جائزہ لیا ہے کہ پاک فوج نے مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہتی ہے کہ پاک فوج کے جوانوں اور جنرلوں میں بنگالیوں کے خلاف سخت نفرت تھی ڈاکہ میں تائینا تریڈیشنل ڈیپنی کمیشنر محمد اشرف نے کمیشن کو بتایا کہ فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد بنگالے اپنی وطن میں اجنبی ہو گئے عالی بنگالی اہلکاروں تک کی جان مال اور عبروں محفوظ نہ رہی پاک فوج کے بریگڈیر اقبال الرحمان شریف نے جو گواہ نمبر دو سو انتر تھے کمیشن کو آگاہ کیا کہ انہوں نے فورمیشنز کا دورہ کیا تو جنرل گل حسن فوجیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ تم نے آج کتنے بنگالیوں کو مارا لفٹرینٹ کرنل عزیز احمد خان نے بھی کمیشن کے روبرو ایسی ہی باتیں کی نمبر پانچ حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ کے مطابق شیخ مجیب الرحمان نے دعویٰ کیا تھا کہ پاک فوج نے تیس لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا ہے تاہم کمیشن نے کہا ہے کہ یہ آداد و شمار درست نہیں اس سلسلے میں حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ نے جی ایچ کیوں کے فرام کردہ آداد و شمار کو یہ کہ کر قبول کیا کہ چونکہ اس سلسلے میں کہیں اور سے قابل بروسہ آداد و شمار دستیاب نہیں اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ آرمی ایکشن سے چبیس ہزار افراد ہلاک ہوئے ہیں نمبر چھے حمود الرحمان کمیشن کی ریپورٹ جنرل نیازی پر کی گئی سنگین الزامات لگاتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی بلکہ ان کا کورٹ مارشل کی تجویز دی گئی تھی چلیں یہ الزامات بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جنرل نیازی پر پہلا الزام یہ لگایا گیا تھا کہ وہ بہارت کے ساتھ مکمل کلی جنگ کے امکان کو خاطر میں نہ لائے حلان کے بہارت کے وزیراعظم اور بہارت کے باقی وزراء کلے جنگ کی باتیں کر رہے تھے جی ایچ کیوں نے انٹیلیجنس ریپورٹ کی بنیاد پر جنرل نیازی کو خبردار کر دیا تھا کہ بہارت مشرق پاکستان میں مداخلت کرنے والا ہے اس کے باوجود جنرل نیازی فروڑ اوسر میں فوجی تائینات کرتے رہے حلان کے بہارت ممکنہ جاری حیت کی صورت میں احسا کرنا انتہائی غیر مناسب ہو چکا تھا جنرل نیازی پر دوزرہ الزام لے یہ لگایا گیا تھا کہ ان میں پہ شاورانہ احلیت کا فقدان تھا وہ بہارت کی کلی جاریت کے اندیشے کے باوجود ابھی تک اس چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ باغیوں کو زمین نہ ہتھیانے دی جائے تاکہ وہاں بنگلہ دیش کا قیام نہ ہو وہ بہران میں قائدہ ناکردار ادا کرنے سے کاثر رہے وہ اس عسکری حکمت عملی پر عمل نہ کرا سکے کہ جب تک کسی مقام پر ہمارے ستر فیصد فوجی شہید یا زخمی نہ ہو جائیں ہمیں اپنے مقام پر جمع رہنا ہے اور انخلاب پر عمادہ نہیں ہونا حمود الرحمان کمیشن ریپورٹ میں جنرل نیازی پر فرد جرم آئیت کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے بہارت کے کمانڈر انچیف سے جنگ بندی پر گفتگو کرنے کے بوجود نہایت شرمناک طریقے سے بہارت کے آگے ہتھیار ڈال دیئے نہ صرف یہ بلکہ اس بات پر بھی عمادگی ظاہر کر دی کہ وہ بہارت اور مگدی باہنی کی مشترکہ کمانڈ کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے انہوں نے یہ غزب بھی کیا کہ وہ بہارتی جنرل اروڑا کے استقبال کے لیے خود ہوائی اڈے پہنچے اسے گارڈ آفانر کیا اور بہارت کے مطالبے پر ہتھیار ڈالنے کی تقریب کو عوامی بنانے پر تیار ہو گئے حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے حمود الرحمان کمیشن نے اپنی رپورٹ میں میجر جنرل راو فرمان علی کی بہت تعریف کی کمیشن نے انہیں ذہین نیکنیت اور مخلص افسر باور کرایا رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جنرل راو فرمان علی کو کسی بھی موقع پر نہ اخلاقی اصولوں کی خلاف فرضی کرتے ہوئے پایا گیا اور نہ ہی انہیں غیر انسانی کام میں ملوث دیکھا گیا کمیشن رپورٹ نے یہ بھی لکھنا ضروری سمجھا کہ جنرل راو فرمان علی اس فوج گروہ کا حصہ نہیں دے جو جنرل یحیاء کو گیرے ہوئے بیٹھا تھا اور ان کو مشرقی پاکستان جانے سے روک رہا تھا غالب امکان یہی تھا کہ اگر یحیاء خان مشرقی پاکستان چلے جاتے تو حالات بہتر ہو جاتے نمبر آٹھ حمود الرحمان کمیشن کے رپورٹ میں سرینڈر کے انوان کے تحت بھی تجزیہ مہیا کیا گیا رپورٹ میں لکھا کہ کمیشن شادتوں کے تجزیہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جنرل نیازی کو ہتھیار ڈالنے یا سرینڈر کا حکم نہیں دیا گیا تھا مگر ایسٹرن کمانڈ کی جانب سے صورتحال کی جو تصویر کشی کی جا رہی تھی اس کے پیش نظر جنرل نیازی کو عالی حکام نے ہدایت کی تھی کہ اگر ان کے تجزیہ اور فیصلے کے تحت ہتھیار ڈالنا ضروری ہو جائے تو وہ ڈال دیں جنرل نیازی کو اگر یہ گمان ہوتا کہ وہ ڈاکہ کا دفاع کر سکتے ہیں تو وہ ڈالنے کے حکم کے ماننے سے انکار کر سکتے تھے ان کے اپنے اندازے کے مطابق ان کے پاس ڈاکہ کے دفاع کے لیے چبیس ہزار چار سو فوج تھے چنانچہ وہ دو ہفتے تک ڈاکہ کا دفاع کر سکتے تھے کیونکہ دشمن کو اپنی نفری ڈاکہ کے آس پاس جمع کرنے کے لیے ایک ہفتہ درکار تھا اور دوسرا ہفتہ وہ ڈاکہ کے گرد موجود اسکری قلعے کو فتح کرنے پر صرف کر سکتا تھا اگر جنرل نیازی ایسا کرتے ہوئے مارے جاتے تو وہ تاریخ بنا جاتے اور انہیں والی نسلیں انہیں بہادر شخص اور ایک شہید کی حیثیت سے یاد رکھتے مگر حالات سے ظاہر ہے کہ وہ سات دسمبر انیس سو اکتر کے بعد جنگ لڑنے کی خواہش یا ویل ٹو فائٹ سے محروم ہو چکے تھے نمبر نو حمود الرحمن کمیشن تجزیہ کر کے نہیں رہ گیا بلکہ اس نے اپنی ریپورٹ میں لکھا کہ مشرق پاکستان کی علاہدگی کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ نے اس حوالے سے کہا کہ اسی کے الفاظ میں آپ ملاحظہ کریں جنرل یایہ خان جنرل عبد الحمید جنرل پیرزادہ لیفٹرنٹ جنرل گل حسن میجر جنرل عمر اور میجر جنرل مٹا خان پر اس الزام کے تحت کلعہ مقدمہ چلنا چاہیے جنرل عیوب خان سے اقتدار چینہ اپنے مقاصد کی تگمیل کے لیے انہوں نے انیس سو ستر کے انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں پر دمکیوں ترغیب اور رشوت کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کی اس کا مقصد انیس سو ستر کے انتخابات میں خاص قسم کے نتائج حاصل کرنا تھا اگرچہ اس ریپورٹ میں بہت سے جنرلوں پر مقدمات چلانے کی سفارش کی گئی تھی لیکن بدقسمتی سے نہ کسی جنرل پر مقدمات چلا اور نہ ہی کسی کے خلاف انکاری ہوئے جنرل یہیہ اور جنرل نیازی عمر نے کے بعد مرے تو انہیں مکمل فوجی عزاز کے ساتھ دفن کیا گیا حمود الرحمان کمیشن کی چند سفارشات کا بھی یہاں ذکر کرنا ضروری ہے حمود الرحمان کمیشن کی ایک سفارش یہ تھی کہ تمام فوجی علکار اپنے اور اپنے احلی خانہ کے احساسوں کے گوشوارے جمع کر آئے اگر کسی مرحلے پر کسی فوجی افسر کے احساسے اس کی جائز آمنی سے زیادہ پائے جائے تو اس کے خلاف فوری کاروائی کی جائے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ اخلاقی تصورات اور اقدار پر کسی قسم کے سودے بازی نہ کی جائے ایک سفارش یہ بھی تھی کہ فوجی علکاروں کی ترقی کے سلسلے میں ان کی احلیت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقیات کو بھی ماہیاری بنایا جائے ایک سفارش میں کہا گیا تھا کہ فوجی علکاروں کے نصاب میں مذہب جمہوریت اور سیاسی اداروں کی تقریم کے تصورات کی جگہ دی جائے مسلح افواج کے تمام تقریبات میں شراب پر پابندی لگا دی جائے مسلح افواج میں جنسی بیرار ہوئی اور کرپشن کی مختلف صورتوں کا صدباب کیا جائے لیکن بدقسمتی سے ان میں سے کسی سفارش پر عمل نہ ہو سکا زیاؤلحق کے دور میں فوج کے اندر شراب پر پابندی لگی مگر جرنل درانی نے اپنی کتاب اسپائی کرونیکلز میں لکھائے کہ آج بھی فوج میں شراب چل رہی ہے اس سلسلے میں انہوں نے ایک دو واقعات کا بھی ذکر کیا ہے دوستو لوگ حیرت اور معصومیت سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کیسے ٹوٹا آج کل بہت سے پروپیگنڈے چل رہے ہیں لیکن اصل حقیقت یہی ہے جو حمود الرحمن کمیشن ریپورٹ نے شائع کی تھی تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کیسے ٹوٹا تو جڑے رہی ہے کہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ